نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا زیبیہ جھارکھرن میں آپ کے ساتھ مہہود سلونی شروعات تو اچمیرا اور چلی ہے ہم خبر سے بولچن کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی راجشی کی تو راجشی سیول کورٹ میں اس وقت افرہ تفریح مچ گئی جب نشے میں دھوتے کی وقت نے سیول کورٹ میں نیا یکت پوٹی کو میں خڑی گاڑی کو دھککہ مار دیا یہ وقت نشے میں پوری طرح سے دھوت تھا اور اس کی کار سے شراب بھی ملی ہے سیول کورٹ پریسر میں سویفٹ ڈیزائر کچھ اس طرح سے داخل ہوئی کہ کورٹ پریسر میں خلبلی مچ گئی کئی گاڑیوں کو ٹککر مارتی ہوئی اس کار نے سیدھے نیا یکت کی گاڑی کو دھککہ مارا ہے اور اس کے بعد وکیل اور پولیس کے جوان موقع پر جمع ہو گئے ماملے کے سوچنا پر پہنچی کوتوالی پولیس نے فیلال یوک کو عراست میں لے لیا ہے اور موقع پر پہنچے کوتوالی ایسائی عمر سنگھ نے بتایا کہ یوک شراب کے نشے میں دھوت تھا اور زی میڈیا کنسم واداتا کامران ہمارے ساتھ فول لائن پر جڑ گئے ہیں کامران بلتا جا رہا ہے نشے میں دھوت تھا پوری طرح سے یہ شخص اور ایسے میں تیز رفتار میں گاڑی سویل کوٹ میں گھسی اور افرہ تفری مچائی ہے کتنا نقصان ہوا ہے یہ بلکل نشے میں دھوت تھا اس بات یہ بات کی جو پوسٹی ہے وہ پولیس نے دیکھی ہے لیکن جیسے کہ دیکھا دیا جیسے پتر درشیوں کا کہنا ہے کہ نشے میں دھوت تھا وہ یوک لیکن تیز رفتار سے گاڑی نہیں گھسی گاڑی بس دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کوٹ پریسر کے اندر کی طرف لگتار داخل ہوتی جا رہی تھی حالانکہ لوگوں نے اس یوک کو منع بھی کیا کہ یہاں پر جگہ نہیں ہے اپنی گاڑی کو اس طرف نہیں گھسائیں لیکن وہ نشے میں دھوت تھا وہ کسی کی بات سن نہیں پا رہا تھا جس کی وجہ سے کئی موٹر سائیکنوں کو راستے میں رکھا بھی مارتے ہوئے وہ آگے پڑھتا دیا اور سیدھے پردھان ہے اس کی گاڑی کے پاس جا کر ٹھوکر مار دی اس یوک نے اس کے بعد ایک طریقے سے افرہ تفریقہ محول ہو گیا پولیس کھتوالی پولیس پراند موقع پر پہنچی اور کھتوالی پولیس لڑکے کو اس یوک کو حراست میں لے لیا ہے اور حالانکہ اس نے کچھ معاملے پر کچھ کہنے سے انکار کیا بس اتنا کہا کہ نشے میں یوک دھوت تھا اور اس کا میڈیکل ہو گیا اس کے بعد نیائے سنگت کاروائی کی جائے گی بلکل بہت شکریہ جوڑنے کے لیے کامران اور جانکاریاں ساجہ کرنے کے لیے تو فلحال اب یوک پر کاربائی ہوگی اسے گرفتار کیا گیا ہے پوری طرح سے نشے میں دھوت تھا اور کوٹ پریسر میں گھسائی ہے یوک کے جس کے بعد اس نے نیائیوک کی گاڑی کو ٹک کر ماری اور ایسے میں لوگوں کی بیڑی ہاں پر اکٹھا ہو گئی ایک اور بڑی خبر راجی سے جہاں کہ سنگھ موڑے علاقے میں چوری ہوئی ہے گھر بند کر باہر گیا ہوا تھا پریوار چورو نے بند گھر کا فائدہ اٹھایا ہے قریب پانچ لاکھ کے سامان کی چوری کر فرار ہو گئے ہیں چور پولیس جانچ میں جھوڑ گئی ہے جگرنات پور تھانا شیطر کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے کانگریز اللہ دیکھ شنکر یادف کی ہتیا کے ویروت میں کانگریز نے کوڈرما بند بلائے حالانکہ بند کا اثر دوپہر تک ہی نظر آیا اس کے بعد سب کچھ سامان حصہ ہو گیا تھا کانگریز کے کوڈرما بند کو آر جے ڈی اور سی پی ایم کا بھی سمرتھن ملا ہے وہیں کانگریز کے بند کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے بیعاپک انتظامات کیے گئے خاص کا جملی تلیہ کے شہری علاقوں میں بھاری تعداد میں سرکشہ بلوں کو تینات کیا گیا تھا تاکہ کسی طرح کی اپری اگھٹنا گھٹت نہ ہو ویسے پولیس اس ماملے میں نقسلی کنیکشن سمیت پورانی رنجش کو لے کر بھی چھانمین کر رہی ہے اب تک کئی لوگوں کو عراسط میں لے کر پوچھتا بھی کی گئی ہے زیمیڈیا سموادہ تاک گجیندر ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں گجیندر ایک وشیش ٹیم گھٹت کی گئی ہے اس پورے ماملے میں جانچ کے لیے بند کا آوہن کیا تھا کانگریز نے کتنا سفل دکھائی بند بلکل جہاں تک بند کی بات ہے اس کو سفل کہا جا تکتا ہے چونکہ ایک بجے دین تک دکانے بند رہی اور لوگ خود سمرتھن میں سامنے آئے چونکہ بھلے ہی سنکر یادو کا راجنیتی کیریئر بہت اوچھا نہ ہو لیکن ویکٹیر تو بہت اچھا تھا لوگ کے پیچھ رہنے والے ویکٹیر ہیں اس لیے لوگوں نے ان کے سمرتھن میں اپنی دکانے بند رکھی حالانکہ دوپہر کے بعد بند سامان ہو گیا اور آبا جا ہی لوگوں کی شروع ہو گئی بھکانے بھی کھل گئی وہ ہی دوسری طرف جہاں تک اس پورے معاملے کی جانچ کی بات کرے تو وہ خودری کے دوارہ آسائٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے لگتار پولیس پولیسیاں تفسیر جو ہے سیج پکڑ لی ہے آج بھی آج بھی جو پولیس کے عالی دکاری ہے لگتار گھٹنا سلطہ بنے ہوئے ہیں اور ہر وہ چیز جو گھٹنا میں کسی نہ کسی طریقے سے اپرادیوں تک پہنچا سکتی ہے پولیس ان چیزوں کا گھن سے ادھین بھی کر رہی ہے اور آج خاص بات یہ بھی رہی کہ کوڑرما پولیس اور چاپارن پولیس مل کر کے جو جس جگہ پہ گھٹنا ہوئی تھی کہ آج بات کے لوگوں پہ پوستاج بھی کی جانکاری کٹھا کرنے کا پریاد کر رہی ہے بلکل بہت شکریہ گجیندر جڑنے کے لئے اور جانکاریاں ساجہ کرنے کے لئے بوکاروں میں خادی کا دامن داگدار نظر آیا پوروانتر راشتی فوٹبال کھلاڑی آج سونیتا آجے سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دو لوگوں کو گولی ماری دی ہے اور اس گولی کانڈ میں ایک شخص کی موت ہو گئی واردات کے بعد ساروپی آجے سنگھ فرار بتایا جا رہا ہے بوکاروں میں مڈر ہادی کی کالی کرتوت ساتھیوں کے ساتھ مل کر دو لوگوں کو ماری گولی ایک کی موت تصویر بوکاروں کی ہے جو آجسو نیتا آجے سنگھ اور اس کے گرگوں کی بے رہمی کی کہانی چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے ہنک میں آجے سنگھ نے اپنے گرگوں کے ساتھ مل کر ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی بیواد بحث اور فائرنگ ہتیا کا آروپی فرار آروپی آجسو نیتا آجے سنگھ انتر راشتری اسٹر کا فوٹبال کھلاری رہ چکا ہے اور آجسو کے ٹکٹ پر ویدھان سبھا چناؤ بھی لڑ چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آجے سنگھ کی پتنی کو لے کر کچھ ویواد ہوا پھر یہ ویواد خونی تقرار میں تبدیل ہو گیا آجے سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فائرنگ شروع کر دی جس میں سنیل گپتا کے ماتھے میں گوری لگنے سے موت ہو گئی جبکہ امریش کمار گھائل ہے گھائل امریش کو بوکارو جنرل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے واردات کے بعد سے آروپی فرار ہے موسیقی پلس نے آروپی کے گھر سے تین دیسی کٹا کاربائنگ اور کارتوس برامت کیے اجے سنگھ کی پتنی اینجلا بھی انتر راشتری استر کی تیرانداز رہ چکی ہے پلس نے اینجلا سے بھی پوچھتاج کی ہے پلس اس ہتیا کانڈ سے جڑے ہر پہلووں کی جانچ کر رہی ہے اور آروپی اجے سنگھ کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری میں لگی ہے مرتیونجہ مصرہ زی میڈیا بوکارو اور چلے اب بات کریں گے لالو یادف کی لالو یادف کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آج بھی لالو یادف چارہ کھوٹالے ماملے میں سی بی آئی کی وشیش کورٹ میں حاضر ہوئے لالو یادف دورنڈا کوشنگار ماملے میں کورٹ میں پیش ہوئے آپ کو بتا دیں کہ دنکہ ماملے میں بھی لالو کے وکیل کی طرف سے کورٹ میں بحث چل رہی ہے دورنڈا کوشنگار سے 149.35 کرو روپے کی عوائد نکاسی کی رسی 68 یعنی کے چائباسا کوشنگار ماملہ اور رسی 64 یعنی کے دیوکھر کوشنگار ماملے میں ہائی کورٹ نے لسی آر لوہ کورٹ ریکارڈ کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ لالو کی یاچے کا پر سنوائی کے دوران کورٹ نے نچلی عدالت کی آدیش کی کوپی مانگ کی تھی لالو یادف نے دیوکھر اور چائباسا ماملے میں سزا کے بعد سی بی آر کورٹ کے فیصلے کو چنواتی دی ہے ہائی کورٹ نے نچلی عدالت سے آدیش کی کوپی مانگ کی ہے لالو کے ماملے میں لوہ کورٹ ریکارڈ مانگا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے راچی میاد سبھی ویبھاگوں کے ادھکاریوں کے ساتھ مکی منتری رگویرداز کی سمکشہ بیٹھک ہوئی پروجیکٹ بیلنگ میں یہ بیٹھک ہوئی اور سمکشہ بیٹھک میں سی ایم نے کئی اہم نردیش بھی دیئے وہیں اس میں کیندر کی یوچناؤں کا زیادہ لاب لینے پر زور دیا گیا ساتھ ہی اوڈجا ویبھاگ پر سی ایم نے خاص سور دیا جس میں کہا گیا کہ ہر زیلے کو سچائی کے لئے تیس کروڑ کی راشی دی جائے گی ساتھی کیندر کے ستاون یوچنائے جو راجی کے لئے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ لاب لیا جائے گا میٹھک میں دو نئے میڈکل کاللج کھولنے کی بھی بات کہی گئی میٹھک میں سی ایم نے کہا کہ ہیلتھ بیمہ کو پراتمکتہ دی جائے وہی وکاس آیوکت امیت خرے نے کہا کہ فروری تک 80% بجٹ راشی خرچ ہونے کا نمان ہے انہوں نے کہا کے کرشی ویبھاگ کا 50% بجٹ راشی ہی خرچ ہوئی ہے مکھ روپ سے چار بندوں پر چرچہ ہو رہی ہے ورطمان ویتی ورش میں ابھی تک تک اپل جنوری تک 61% کے اوپر ہو چکا تھا اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اس ویتی ورش میں بھی فروری اور مارچ کا پندرہ 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 پتشت ملا کر نبی سے پنچانبی پتشت ہوگا ایک لاکھ کی آبادی کرونوں کی یوجنہ لیکن پانی ایک بوند نہیں یہ حال ہے چائباسا شہری جلاپورتی یوجنہ کا کمپنی نے کام کا ٹھیکا لیا لیکن پانچ سال بعد بھی پانی کے چائباسا کے لیے لوگ یہاں پر ترس رہی ہیں 2012 13 کی اس یوجنہ کو اب بند کر کمپنی پر کاروائی ہوگی اور ادھوری یوجنہ کو نئے سرے سے پورا کیا جائے گا کہتے ہیں کبھی پیاسے کو پانی پیلایا نہیں بعد امرت پیلانے سے کیا فائدہ 2012 13 میں چائباسا کی ایک لاکھ کی آبادی کو گھر گھر ساف پانی مہیا کرانے کی یوجنہ بنی سال در سال گرمی نکل گئی ہر بار آس ملی لیکن پانی کی پیاس ٹھیکے داروں نے پوری سمپر کرنے پر ترہ ترہ مہانے بنائے جاتے ہیں ڈلڈی کی ایک کمپنی کو 32 کروڑ کی لاغت سے شہری جل پورتی یوجنہ منظور کی گئی تھی جس میں 30 کروڑ کی راشی کا بھوگتان ہو چکا ہے 25 مارچ 2016 تک پیج جل پورتی کا کام پورا کرنا تھا لیکن لیٹ لطیفی کی وجہ سے کمپنی SMS کو پہلے ہی دو بار extension دیا جا چکا ہے تیسری بار دینے کا پرادھان نہیں 31 مارچ 2018 تک 3 جل مینار بنانے کی یوجنہ تھی جو اب سمبھ نہیں کمپنی پر اب کانونی تلوار لٹکی کیونکی نہ 15 کلومیٹر لمبی پائپلائن بچھی نہ فیلٹر پلانٹ لگا نہ ہی جل میناروں کا کام پورا ہوا 6 سال بعد اب نئے سیرے سی ویبھاگ ادھورے کام کو پورا کرنے کے لئے ٹینڈر نکال لے جا رہا ہے بہرحال کمپنی کی لاپروہی کی وجہ سے اس سال بھی گرمیوں میں پانی کی کلت سے جوجنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ادھورے کام کو پورا کرنے میں قریب ایک سال کا وقت اور لگ سکتا ہے آنند پریادرشی زی میڈیا چائی باسا لوہر دگا میں کوئلہ ڈمپنگ یارڈ کے نرمان کے بعد سے کوئلہ ڈمپنگ ٹرانسپورٹنگ سے لے کر ریک لوڈنگ میں کالا کھیل چل رہا ہے ستھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ باہری سنگٹھن بیس میں سکری نظر آ رہے ہیں وہی سرک شامان کو پریدوشن کے سارے نیموں کو تاک پر رکھ کر یہاں کالا کارو چل رہا ہے یہاں کام کر رہی مہلاو کو ان کی پوری مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے کول نمپنگ یار میں کوئلہ توڑ رہی ستھانی مہلا آئیں کھیتی باڑی چھوڑ کر کوئلہ توڑنے کا کام کرنے کو مجھبور ہے کوئلے سے بڑھ رہے پردوشن سے آس پاس زمین بنجر ہو گئی ہے اور لوگ بیمار پڑ رہی ہیں پورا ادھر کھیت طرف ہے بے ہم ہے پی آئیج ہے سب نے دست پڑ رہا ہے ادھر ہے گھر گھر میں دست پڑ رہا ہے ادھر پیڑ ہے آمبا کا پیڑ ہے مہلا کا پیڑ ہے سب نے دست پڑ رہا ہے مہلا گیرے گا میرے ہی پیڑ دست کو پیڑ ہے میرے گردہ ہاتھ میں مہلا آنکھ سب آنکھ سب میں دھی جا رہا ہے پیر میں بھی چوٹ بھی لگ رہا ہے ہنہ چلا لیں تو جوتا ہو گیا گلپس ہو گیرہ کچھ دیتا کچھ نے ملے گلپس پڑ 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 دمہ یا ایلرڈی والے کو تو ہو گا ہی پھر ٹوبر کلوس اس کا بھی زیادے منچیست ریسپریٹری ٹریکٹ انفریکشن اس کو زیادے کرے گا افیم کی کھیتی کو لے کر اس سال بھی کھوٹی زلہ سرکیوں میں ہے کیونکہ افغانستان کی طرح نشے کے کاروگار بار میں پورے زلے کے لوگ شامل ہوتے دکھائی دے رہے پہلے جن علاقوں میں افیم بنانے کے لیے آوید روپ سے پوستہ کی کھیتی نہیں ہوتی تھی وہاں بھی اس سال افیم کی کھیتی لہلہاتی دکھ رہی ہے پیشنیزال تکرنیا اور تورپہ پرکھن افیم کی کھیتی سے چھوٹا تھا لیکن اس سال ان دونوں پرکھنڈوں میں بھی افیم کی فصل لہلہ رہی ہے گریٹی کولیاری کے لگ بھگ دو ہزار سے زیادہ آبادی والے گاؤں میں گرامین کئی دشک سے دوشت پانی پی رہ ہے یہاں شرمکو کے کوارٹرز میں جبلی پی ٹچانک سے پی جل پورتی کی جاتی ہے شرمکو کے لمبے سمیں سے فلٹر لگا کر شد پی جل پورتی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اب تک اس پر کاروائی نہیں کی گئی یہ نہیں یہاں جر جر ہو چکی پانی تنکیاں کبھی بھی زمین دوز سکتی ہے اس پانی سکتی سکتی کرنے اسی لئے اس میں اتنا جارب سوگرہ ہے اور جب پیلٹر ہمارے اس کی ماجی گا پیسر پیلٹر بھالو ڈنگا اور جو گی ٹان دونوں سے سپلائی کریں کھدان کا پانی سیدھے سپلائی کرنا مجدوروں کے گھروں میں بات ہے اس میں ہے کہ پیلٹر پیلانٹ بنا پروا ٹرڈ میں لیکن وہ کبھی کام نہیں کیا جس دن گھاٹر ہوا اس دن سے وہ بند ہے اور کبھی کیا اس کبھی چیشٹا رہی کیا کہ ہم جہاں سو اس کو چلا وی اگر دوسریت پانی ہم لگ پینے کے لئے مجبور ہے آج سے نہیں آج دنوں سے انگری جو جمانے کے بنائے چانک سے پانی کا سپلائی کیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ پانی سپلائی آتا ہے دوسریت پانی آتا ہے اس کو بوائل کر کے ہم لوگ پانی پیتے ہیں وہ بھی پانی پینے میں ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے اس لیے ہمارا مانگ ہے کہ ہمارا فیلٹر پلانٹ کو بیٹھ جا جائے اور سودھ پانی دینے کی قرپاتی دیں جامتارہ کے بھیلاریا گاؤں کے کسانوں کے سامنے گمبھیر استطی پیدا ہو گئی ہے کسانوں نے محنت کر لگ بھگ 30 اکڑ زمین میں فصل اگائی اور جب فصل تیار ہونے کو آئی تو کونے اور تالاب سوک گئے درسلہ کنڈہیت پرکھن کے بھیلاریا گاؤں کے کسان کھیتی سے ہی اپنے جیبکاؤں پارجن کرتے ہیں اور یہی وجہے کہ گاؤں میں اچھی کھیتی بھی ہوتی ہے یہاں کسانوں نے آلگ الگ طرح کی فصلوں کے کھیتی کی لیکن اس سال جب فصل تیار ہونے کو آئی تو کونے اور تالاب سوک گئے جسے کی کسان پریشان اور ہتاش ہیں جو خوپیوں پر لگایا ہے جول کا خوب دکت ہے ہم لوگ کا کونسی سچائی رہا تو اگر پانی سوک جا رہا ہے ہم لوگ فصل کیسے راکھیں گے نوڈی میں پانی بھی بہت دور پڑتا ہے پھر نوڈی خونڈنا پڑتا ہے وہ اتنا دور سے پانی نہ ہی لے سکتا لاخو لاخو روپیہ کا فصل ہمارا ہے یہاں بھلاڈی گاؤں کا اگر جدی پانی جدی نہیں پائیں گے ہم تو لاخو لاخو روپیہ ہم لوگوں کا برباد ہو جائے گا اور ہم بینک سے رین لے کے ہم یہ فصل لگائے ہیں اگر فصل مار جائے تو ہم کو کوئی اپائے آتما ہم کو کرنا ہی ہوگا اور خبر لا تحار سے بربادی ڈالٹن گنج ریل مارک پر منگرہ ریل کروسنگ پر ریلوے لائن کے بیچ بالو لدہ ایک ٹانکر فس گیا ہے جسے کہ ایک مالگاڑی درگھٹنا ہونے سے بال بال بچ گئی ٹریکٹر کو دیکھ کر مالگاڑی کے ڈرائیور نے امرجنسی بریک لگا کر تھوڑا پہلی ہی مالگاڑی کو روپ دیا وہیں ہاتھ سے کی بار ڈرائیور ٹرولی کو چھوڑ کر ٹریکٹر لے کر بھاگ گیا ہے سوشنا پر ریل کروی موقع پر پہنچے اور ٹریکٹر کی ٹرولی کو لائن سے ہٹا کر ٹرینوں کا پریچالن پھر سے شروع کیا ہے اس کی وجہ سے قریب آدھے گھنٹے تک ٹرین کا پریچالن رکا رہا اور یہاں وقت تو چلا ایک چھوٹا سا بریک لینے کا لیکن کہیں مجھ جائیے اور آگے دیکھئے جھارکھڑ میں پھر شروع ہوگی منڈل ڈیم پڑیو جنا شراب چھوڑو دودھ سے ناتا جوڑو زی بیہار جھارکھن کی مہیم آؤ ہم بالویواہ کو کریں نہ دہیج پرثا مٹانے کا لیں سنکل آپ بھی جڑیے ہماری مہیم سے لاغن کریں znews.com zbj کے مہیم آؤ آج ہم شپت لیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور چلیے اب بات کریں گے انت جھارکھن کی گڑوہ زلے میں بنا منڈل ڈیم سچائی پریوجنا پھر سے شروع ہونے والی ہے موکی مندری رگوارداز کی پہل پار کے اندر سرکار نے اس پریوجنا کو شروع کرنے کی منظوری دی ہے ایسے کئی فائدے ہوں گے ایک طرف کھیتوں کو پانی ملے گا تو دوسری طرف بجلی اتبادن بھی بہتر ہوگا کسانوں کی آمدنی تب ہی بڑھے گی جب ان کے کھیتوں تک سستے در پر پانی پہنچے گا اسی بات کو دھیان میں رکھ کر رگوار سرکار 47 سال سے بند پڑے منڈل ڈیم سچائی پریوجنا کو شروع کرنے جا رہی ہے اس ڈیم سے پلامو پرمنڈل کے لاکھوں کسانوں کو فائدہ ہوگا اس پریوجنا کی شروعات 1970 میں ہوئی تھی تب اس کی لاغت 125 کروڑ آنکھی گئی تھی کام شروع ہوا لیکن پریہ ورن کا حوالہ دے کر گیندر سرکار نے کام بند کروا دیا تب تک کافی کام ہو چکا تھا صرف ڈیم میں گیٹ لگانا باقی تھا لیکن وقت گزرتا گیا اور نرمان اس تھل سے سارے اکرن اور سامان چوری ہو گیا اب رگوار سرکار کی پہل سے گاؤں والوں کو پھر امیت جگی ہے مندل ڈیم کی اونچائی 64.8 دو میٹر تے ہے اس سے 25 میگا وارٹ بجلی کا اتبادن ہونا ہے جھارکھند اور بیہار کی ایک ڈشنلو دو شون نی لاکھ ہیکٹریئر کھیت کو پانی ملے گا جس سے مندل شیطر کے لوگوں کا پلائن دھکے گا رگوار سرکار کی اس پہل کی ہر کوئی تاریف کر رہا ہے جو پرسو سے پینڈنگ کام تھا اس کی شکریدی دیا ہے مندل ڈیم دو طرح سے اپیوگی ہے ایک تو سیجائی کے لیے بھی لمبی ایریا اس سے سنچیت ہوگا اور دوسری طرف بجلی کی بیوہ جو کلت ہوتی ہے گڑوہ پڑاو میں وہ بھی کریگوی دو ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ اس ڈیم کو چالے ہونے سے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا جھارکھن میں حریت کرانتی لانے کے مقصد سے مندل ڈیم پریوزنہ کو لائے گیا تھا مندل ڈیم پریوزنہ کو شروع کرنے کے لیے قریب سو کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے سرکار کی اس پہل سے گرامینوں میں ایک بار پھر امیت جگی ہے کیونکہ مندل ڈیم پریوزنہ سے ایک بار پھر اس علاقے کا تیزی سے وکاس ہوگا ڈیارہ ریپورٹ زی میڈیا اور سبیز بڑی خبر آلی جمشید پور سے جان کے پرسوڈی بازار سمیتی میں خڑے ٹرک میں بھیشن آگ لگ گئی ہے آگ بجھانی کے لیے دمکل کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہے لاکھوں کا یہاں پر مکشانگ ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہوئی ہیں اور آگ پر کابی پانے کی کوشش جا رہی ہیں دو دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہوئی ہیں کس طرح سے دھوئے کا گھبار اٹھ رہے گی یہ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹرک میں یہ آگ لگی جس کے چلتے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے سب سے پہلے یہ ایکسکروسل تصویریں زی بیہار جھارکھنڈ آپ کو دکھا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک میں آگ لگی ہوئی ہے جمشید پور سے یہ خبر اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی دیجئے اچھاست ممسکر